اسلام علیکم میں آج مخاطب ہوں ان تمام نوجوان طالب علموں سے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیا اور ان کے والدین سے جو اس امتحان کے بارے میں کچھ تحفظات اور پریشانیاں رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے پہلے سے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ امتحان کے اختتام پر ایک مناسب پوسٹ اگزام انیلیسس یعنی امتحان کا پورا تجزیہ اور جائزہ ایک سائنسی اعتبار سے لیا جائے گا یہ تو ان کا پلان تھا ہی لیکن میری ان سے درخواست تھی کہ یہ ایسا تجزیہ اور انیلیسس تھرڈ پارٹی سے کرا جائے تاکہ اس معاملے میں ایک شفافیت بھی رہے اور انتحان دینے والے بچوں اور ان کے والدین کو اس کی اوپر کانفیٹنس بھی رہے اس صورت میں جو پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ارشد تکی انہوں نے میری تجویز کو مانا اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے درخواست کی کہ وہ اس پوسٹ اگزام انیلیسس کو کنڈکٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایک بڑے اور مستند ادارے کا اس طریقہ کار میں شامل ہونا ایک بہت اہم قدم ہے اور اس کے ذریعے سب کو تسلی اور کانفیڈنس آئے گا جو پوسٹ اگزام انیلیسس کرنے والا انٹیٹی ہے ان کو اس معاملے میں ایک فری ہینڈ دیا جائے گا اور ایک لبرل اپروچ رکھی جائے گی تاکہ پوسٹ اگزام انیلیسس میں ایک فیر اور بیلنس طریقے سے جو تمام سوالات ہیں اور امتحان ہے اس کو انیلیز کیا جا سکے اور اس معاملے میں پاکستان میڈیکل کمیشن یا نیشنل میڈیکل ایتھارٹی یا ڈینٹل اور میڈیکل اکیڈیمک بورڈن کاؤنسل کا کوئی ڈائریکٹ عمل دخل نہیں ہوگا اب کچھ اہم باتیں بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ وہ تمام سوالات جو مبہم تصور کیا جائیں گے یعنی ویگ ہوں گے یا ایمبیگویس ہوں گے یا ذرا بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایم ڈی کیٹ سیلیبس سے باہر ہوں گے اس کا ایکسٹرا سکور طالب علموں کو دے دیا جائے گا دوسری بات اگر کوئی ایسا جواب ہوگا جو دونوں جس میں ایک سے زیادہ جوابات درست پائے جائیں گے یا کوئی ایسا جواب ہوگا جو صرف غلط تصور کیا جائے گا تو اس کو بھی انیلیسس میں ایکسپٹیڈ ایس کریکٹ کر دیا جائے گا یعنی جو تمام کینڈیٹ ہیں ان کو اس کا کریڈٹ دیا جائے گا اور جب ایکزام کا فائنل ریزلٹ کمپائل ہوگا تو اس میں ایسے تمام جو جوابات ہیں یا جو مبہم تھے یا جو غلط تھے یا کسی صورت بھی ذرا سے بھی جو سیلیبس ہے اس سے باہر تھے اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو دیا جائے گا اور اسی طرح پھر فائنل جو ریزلٹ ہے وہ کمپائل ہوگا اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ابھی اس انیلیسس کا انتظار کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پروسس اور یہ طریقہ کار مکمل ہو جائے گا تو تمام شبہات اور تحفظات جو موجود ہیں آج وہ دور ہو جائیں گے اور سب کی تسلی کے مطابق ایک ایسا شفاف اور اچھا ریزلٹ ہوگا جس کی اوپر ہم سب بھروسہ بھی کر سکیں گے اور ہمیں تسلی بھی ہوگی کہ ہمارے آئندہ دور کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو بننا چاہ رہے ہیں جو خواہش مند ہیں وہ بہترین اور لائکترین لوگ ہوں گے بہت شکریہ